قربانی کرنا مستقل ایک عمل ہے واجب ہے احناف کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے دیگر ایمہ کے ہاں سنتِ معقدہ ہے ہمارے ہاں واجب کی جو تعریف ہے تقریبا تقریبا سنتِ معقدہ کی وہی تعریف کیا ہے وہ دیگر ایمہ کے ہاں ہے وہ بھی اس کے چھوڑنے کو نہیں کہتے ہیں دیگر ایمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قربانی کرنی چاہیے قربانی چھوڑنی نہیں چاہیے لیکن احناف کے ہاں اس کا جو درجہ ہے قربانی کا وہ وجوب کا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے یہ سنت نہیں ہے اور قرآن کریم کے اندر اس کی دلیل موجود ہے اللہ فرماتے فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَر اپنے رب کیلئے نماز پڑھ لیے وَنْحَر اور قربانی کیجئے یہاں نحر کا ذکر الگ ہے اور نماز کا ذکر الگ ہے یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں بعض لوگوں نے ونحر کا معنی بھی نماز کا کیا ہے حالانکہ یہ غلط ہے ورنہ تو پھر ایک ہی مقام میں تقرار پیدا ہوگا قرآن کے اندر اور قرآن کے اندر جب آپ دو لفظ استعمال ہو جائے ہر لفظ کا نیا نیا معنی ہو یہ زیادہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے اندر دونوں لفظوں کا ایک معنی مراد لیا جائے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنْحَر اَمَر کا سیغہ ہے امر وجوب کے لیے آتا ہے قربانی کیجئے یعنی قربانی کا عمل کیا ہے یہ واجب ہے ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس کی توفیق ہے قربانی کر سکتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا فرمایا فَلَا يَقْرَبًا نَمُسَلَّانَا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے آپ مجھے بتائے اللہ کی رسول نے یہ جو وعید فرمائی ہے وعید سنت کے چھوڑنے پر ہوتی ہے یا واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا کیا ہے یہ واجب ہے جب ہی تو اللہ کی رسول نے وعید ارشاد فرمائی بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس نے اپنے گھر والوں کے لئے قربانی کی ہے اور جو شخص عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے اللہ اکبر پڑھے سنت کے مطابق جو ہے وہ قربانی کریں اور اللہ کی رسول نے فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد دوبارہ قربانی کریں اگر قربانی کرنا سنت ہوتی تو پھر اللہ کی رسول دوبارہ اس کے کرنے کا حکم کیوں فرماتے قربانی تو اگر سنت ہوتی ایک مرتبہ تو قربانی ہو چکی ہے عید کی نماز سے پہلے قربانی ہو گئی ہے لازم تو نہیں ہے لیکن اللہ کی رسول کیا فرما رہے ہیں اللہ کی رسول نے فرما کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کو چاہیے عید کی نماز کے بعد دوبارہ قربانی کریں اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے یہ سنت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے اللہ کی رسول نے جب مکہ مکرمت سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اللہ کی رسول نے قربانی کے عمل جب شروع کیا اس کے بعد آپ نے کبھی قربانی چھوڑی نہیں بلکہ آخری سال یا حجت الودع کے سال تو اللہ کی رسول نے سو قربانیاں کی ہیں جن میں سے تریسٹھ قربانی اللہ کی رسول نے اپنے دست مبارک سے کی ہیں تریسٹھ اونڈوں کو اللہ کی رسول نے اپنے دست مبارک سے نہر کیا ہے اس میں اشارہ بھی اس بات کی طرف تھا کہ اللہ کی رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری جو زندگی کے سال ہے وہ تریسٹھ سال ہے تریسٹھ سال میری کیا ہے زندگی ہوگی اگر قربانی کرنا واجب نہ ہوتی تو اللہ کی رسول کسی نہ کسی سال اس کو چھوڑ لیتے واجب کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کی رسول نے اس عمل کو کبھی نہ چھوڑا ہو اور نہ کرنے والوں پر اللہ کی رسول نے وعید ارشاد فرمائی ہو آپ نے دیکھا ابن ماجہ کی حدیث ہم نے پڑھی اللہ کی رسول نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید بھی فرمائی اور قربانی کا عمل اللہ کی رسول نے مدینہ منورے کے اندر مستقل کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا کیا ہے یہ واجب ہے بعض لوگ اس پر ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر قربانی کرنا واجب ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قربانی کیوں نہیں کی اپنے دور خلافت میں اپنے زمانے میں انہوں نے قربانی کیوں نہیں کی یاد رہیں علماء فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ ان کے پاس مال موجود نہیں تھا وہ مالدار نہیں تھے صاحب نساب نہیں تھے اس لئے انہوں نے قربانی نہیں کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کس طریقے سے درویشانہ زندگی گزاری ہے ان کی صیرت آپ کے سامنے ہے وہ تو اپنے پاس مال رکھتے نہیں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فقر و فاقع آپ دیکھ لیجئے اللہ کی راہ میں مال کو کس طریقے سے انہوں نے قوربان کیا کس طریقے سے مال خرچ کیا وہ آپ کے سامنے ہے ان کی صیرت بہت ممکن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے پاس مال موجود نہیں تھا اس لئے قربانی نہیں کی اگر قربانی واجب نہ ہوتی اللہ کے رسول کسی سال چھوڑ دیتے کسی سال آپ نے قربانی نہیں چھوڑی اور جو لوگ قربانی چھوڑ جاتے ہیں باوجود استداد کے باوجود توفیق کے اللہ کے رسول نے ان پر کیا فرمائی ہے وعید ارشاد فرمائی یہی جو ہے واجب ہونے کی دلیل ہے